میرا خیال ہے کہ آپ یہاں پر کوئی اہم بات کرنے کے لئے آئے تھے پندرہ منٹ میں سے پانچ منٹ تو آپ زائے کر چکے ہیں اب اچھے ہیں دس منٹ تو پیس جو بھی بات کرنے ہی زیادہ جلدی کیجئے آپ جی اہم بات تو کرنے آیا تھا مگر آپ جی میرے سامنے ہی بات کرنی ہوگی کیونکہ میں یہاں سے کتہ ہی ہلنے والے نہیں ہوں چچی کے خاص آرڈرز ہیں بیسے بات تو مجھے آپ سے بھی کرنی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے ذرا حیاء سے بات کرلوں ہاں تو کیجئے حیاء دیکھیں آپ پیسہ کریں اب شادی سے انکار کر دیں کیا کہا دوبارہ بولیں کیا کہا ہاں تو بھئی جب یہ راضی نہیں ہے کچھ زیادہ خوشی نہیں ہے شادی سے تو انکار کر دے نا اور آپ کو یہ بات خواب میں آئی ہے کہ حیاء شادی سے خوش نہیں ہے دیکھیں حیاء اتنا بھی میں بچہ نہیں ہوں جب سے ہماری منگنی ہوئی ہے نا حیاء نے ایک بار بھی اپنی دلجسپی کا اظہار نہیں کیا تو مجھے تو یہی لگے گا نا کہ وہ انٹریسٹڈ نہیں ہے تو کر دے انکار مطلب دلہن میاں کو این شادی کے دو دن پہلے یہ خیال آئے کہ دلہن شادی سے خوش نہیں ہے اس سے پہلے کیا فالودہ بھی کر سو رہے تھے فالودہ امیم ستتو کراچی کے پہچان فالودہ ہی ہے اور تم مجھے بات کرنے دو ہاں جی تو معقول صاحب آپ کی معقولیت اسی میں کے جو کچھ بھی آپ کے دل و دماغ میں چل رہا ہے بتا دے ہمیں نہیں بس یہی بات ہے بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے ایسے ہی تو پیٹ میں مرود نہیں اٹھے ہوں گے آپ کے کہیں آپ کا اپنا خود کا ارادہ تو نہیں بدل گیا شادی سے نہیں 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 تو میرا کیوں ارادہ بدل گیا سچی سنا آپ نے لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا ہے ارے آنٹی کو کیوں بتا رہی ہیں آپ آپ قسم لے لیں میرے سے میں تو صرف حیاء کی مردی جان نہیں آیا ہوں بہت جلدی خیال نہیں آ گیا بلکہ کام کرتے نا رخصتی کے بعد حیاء کی مردی اس سے پوچھ لیتے دیکھیں حیاء دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں لیکن میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں لو جی اب ان کو میرا جواب کافی نہیں ہے ہاں نہیں ہے حیاء آپ بتائیں نا میں کیا بتاؤں یہ رشتہ ایسے ہی بڑوں کی مرضی سے ہوا تھا تو میں تو ہر قیمت پہ نبھاؤں گی اسے سن لیا آپ ہی تسلی ہو گئی آپ کو حیاء اس شادی سے بہت خوش ہے جی مگر حیاء آپ ایک بار اور سوچ لیں ملاقات کے بعد ختم ہو چکا ہے اب آپ جا سکتے ہیں مطلب مطلب میں ہاں سمجھوں ہاں کتی خوشی کی بات ہے نا ہم ہم سب گھر والوں کی طرف سے بما دلہن کی طرف سے ہاں ہیں ہم سب ہسی خوشی راضی ہیں اس شادی سے اب آپ جا سکتے ہیں اوکے اوکے ہے اب بائے لیکن ہاں نکاح والے دن جب کازی صاحب پوچھیں گے نا تو ایک بار اور سوچ لینا سمجھ گئی ہو نا سوچ لینا زرہ سوچ لیا سمجھ بھی لیا ہم سب خوش ہیں اب آپ پلیز یہاں سے جا سکتے ہیں آپ سے شادی والے دن ملاقات ہو ٹائم پورا ہو گیا پندرہ میں آپ جا سکتے ہیں سوچنا ضرور جی 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 سوچنا لا پیز یہ پاکل ہے ہاں